اسلام علیکم عاملہ فرمارے ہیں صدائے میروین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالبنک پیڑڈ ہو کے ہر شخص جو انتظار کر رہا تھا پینشنرز بیداب تھے بہت ذکر ہو رہا تھا ساجد توری صاحب کے تقریب کا اور اس میں ان کے خطاب کا اور مبینہ پینشنر انٹریز کا آج اب اس کا معاملہ سب سے پہلے آپ کے سامنے کھول رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو بات پہلی تھی یہ کچھ سرکاری ذرائع سے نیچی طور پر جسے ہم سینہ گزٹ کہتے ہیں اس حوالے سے یہ بات پہنچی تھی مختلف ذرائع سے ہم تک بھی اور اس میں جو موقر سب سے تھا وہ پچیس سو اضافہ تھا لیکن ہم نے صاف بتا دیا کہ یہ جو اینا مصد کا خبر نہیں ہے اور آج بہت زیادہ ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کیا فنکشن میں انہوں نے اعلان تو کیا لیکن وہ اعلان کیا تھا انکریز کا اعلان ہوا اور اس کا ایفیکٹ کب سے ہوا یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی فنکشن نہیں ہوا اور یہ فنکشن ہوا ہے تیمرگرہ جو دیر کی ایک کا مقام ہے وہاں انہوں نے خطاب کیا ہے اور ایک سیاسی خطاب کیا ہے اور روایتی طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے نا تمام وسائل بروے کارل لائیں گے کہ تیس ہزار روپیہ جو ہے وہ پینشن کی جائے تیس ہزار روپیہ عجرت کی جائے یہ پینشن کا ذکر نہیں ہے اس پر عجرت کا ذکر ہے اور اس کے لئے ہم تمام وسائل جو ہے وہ لائیں گے اور یہ انہوں نے جو ہے نا زین ہاؤس کوئی ہے سراسی پیان دیر لوئر میں ایک خالصتاً سیاسی یہ فنکشن تھا پاکستان پیپلز پارٹی دیر لوئر کے جو ہیں سینئر نائب صدر محمد طاہر خان ایڈوکیٹ ان کی رہائش گاہ پر یہ صافیوں سے انہوں نے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی میں مزدوروں کا قلیدی کردار ہے موجودہ وفاقی حکومت جو ہے وہ بقول ان کے ملک بر میں مزدوروں کے اسی ہزار بچوں کو پرائمی سے لے کر پی ایچ ٹی تک کی مفت تعلیم دے رہے ہیں ملک ملک بر میں انتالیس ہسپیٹر لیبرز کے کی فیملیز کو علاج مالجے کی مفت سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور مزدوروں کے بچوں کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ علان ہوا لیکن یہاں ویسٹیج آف ٹائم ہے اس میں یہ خالص طور پر ایک سیاسی فنکشن تھا اور میں کم از کم اسلام آباد میں کسی تقریب کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں مجھے جس کی خبر ملی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے لیکن مجھے از حد افسوس ہوا ہے کہ یہ میں پورا پوری عبارت پڑھ بھی دوں اس میں ای او بی آئی کے جو غریب پینشنرز ہیں جن کی کمائی پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں اور میں نے جو خبر دی اور اس میں میں نے کہا کہ یہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے پاس کھڑے تھے اور ان کے کان میں سرگوشی کی گئی ہے میں نے ایسی بات کوئی نہیں کی تھی مجھ میں کرٹیسائز بھی ہوا میں نے کہا ہم جو ہے نا اگر مسدقہ خبر دیں تو وہ ہم نام لے کر ڈنگے کی چوٹ پر ہم یہ کہتے ہیں تو ناظرین اللہ تعالی نے ہدایت دے ان الفاظ کے ساتھ میں ویڈیو تمام کرتا ہوں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور سچی اور صحیح خبریں صدا محروم مین پر سنتے رہیں چاہے آپ پینشنر ہیں پینشنر ہیں پلائی ہیں یا کوئی بھی اپنے ہاں کے لیے لڑنے والے ہیں ڈینکس بہمانچے ہیں